تمام میرے گارلی فرنس کو واگی سومچنگ آردن میں بہت بہت خوش آمدید میرے گارلی فرنس اکتوبر کا جو مہینہ شروع ہے اور بیسٹ سیزن ہے ہر طلعہ کے ونٹر فلاورنگ سیڈز ونٹر فلاورنگ بلرز اور ونٹر ویجی ٹیبر سیڈز لگانے کا ہے جیسے کہ میرے گارلی فرنس سامنے آپ جو کیٹلوکس دیکھ رہے ہیں یہ سیٹی سیڈز والوں کی ہے مجھے نہ تو صرف سیٹی سیڈز بلکہ پرائیٹ سیڈز سکائی سیڈز موٹرین جتنی بھی ویل لون یا سیڈز شاپس ہیں لہور پاکستان سے میرا تعلق ہے میرے گھر میں بقاعدہ جو سیڈز ہیں شاپولے بیٹھتے ہیں اور اس کیٹلوک میں میرے گارلی فرنس باقاعدہ مینشن ہوتا ہے اضافہ ونٹر سیزن میں کون کون سے ایک نئے ورائچیز کے نئے کلرز کے ہیں سیڈز اویلیبر ہیں ان کے پاس ہیں یہ تمام کے تمام اس میں پرائیس بھی مینشن ہوتی ہے اس سال کی کیا پرائیس ہوگی جیسے یہ بلپس کے دیکھ رہے ہیں بلپس بھی مینشن ہوتے ہیں یہ ویجی ٹیبلز ہے ویجی ٹیبلز بھی ہوتے ہیں ہربلز سیڈز بھی ان کے پاس اویلیبرٹی ہوتی ہے اور مختلف ہے اسیسریز ہوتی ہیں اسیسریز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں جیسے یہ کٹرز وغیرہ یہ پورٹس وغیرہ ہیں اویلیبر ہوتے ہیں اور انشاءالتہ جب میرا ان سیڈز پر شد جانے کا وزٹ ہوگا اپنے گارلی فرنس کے لیے وہاں کیا کون کون سے ہیں سیڈز اویلیبر ہیں کیا کیا ورائچیز ان کے پاس ہیں کیا کیا پورٹس ہیں تمام کی ویڈیو میں اپنے گارلی فرنس کے لیے شیئر آٹ کروں گا لیکن بیسیکلی جو ونٹر فلورنگ بلپس ہیں بعض دفعہ کیٹلوک میں تو مینشن ہوتا ہے کہ پاس شوکروائے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہمارے پاکستان میں بلپس ہیں پہنچتے ہیں یا جو پچھلے ساکھ مجھے بلپس بلے تھے اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ بلپس نہ آئے کوئی اور نیو رائٹی بلپس مانگوائیں تو میرے گارلی فرنس آج کی جو میری ویڈیو ہے آپ نے یہ پچھلے سال ہی کے سیو کی ہوئے جیسے یہ بلپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ دچ آئیریس کے بلپس ہیں یہ کچھ بڑے بلپس ہیں پچھلے سال میں نے ایک بلپس لگایا تھا اور آپ کو اس میں یہاں سائٹ پر پچھے بھی نظر آرہی ہوگی ملٹیکل کے فلاور نکلے تھے پرپلش میں پرپل تھے بچ میں بلیوش کا شیڈ تھا اور پھر بہت خوب سے پیارے سے دچ آئیریس کے فلاورز ہوتے ہیں کوئی ایسا جو فریگونس نہیں ہوتی لیکن آپ کو اپنی ہی ہے نمائیہ اب میں نے ایک بلپ لگایا تھا میرے گارلی فرنس یہ ایک بلپ سے میرے آگے یہ فردر یہ یہ بلپس ہیں یہ بنے ہوئے ہیں کچھ بڑے بلپس ہیں یا باقی کچھ چھوڑے بیبی بیبی بلپس ہیں یہ چار پانچ بلپس بنے ہوئے تو میرے گارلی فرنس آج میرے گارلی فرنس دچ آئیریس کے لیے میں نے یہ سات انچ کا یہ پاٹ لے لیا ہوا ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور بیبی بلپس کے لیے اس کے دچ آئیریس کے لیے میں نے یہ دوسرا ڈسپوزیبل لیا ہے یہ دچ آئیریس کا یا میں نے لیبل بھی لگا لیا ہوا ہے یہ میں نے سکائی سیڈ سے لیا تھے پندرہ پی کا مجھے یہ پیکٹ میلر تھا یہ پاٹ ہے سپوزیبل ہے یہ پاٹ ہے اور میرے گارلی فرنس اس میں جو سوائل کا کامبینیشن ہے میں نے مٹی لی ہوئی ہے مٹی میں ریت ہے اور گوبر مکس کیا ہوا ہے اب میں جس اس میں یہ ورمینگ کمپوسٹ ہے یہ میں اس میں ایڈ اپ کروں گا اس میں بھی اور اس میں بھی اور اچھی طرح اس کو مکس آؤٹ کریں گے اچھی طرح اس کو حالے پٹک لیں تاکہ اس میں کسی کے سنگر کی کوئی ائر بابلس ہے وہ آپ کے نارے ہیں اسی طرح ان کو بھی اچھی طرح مکس آؤٹ کر لیں جب میں نے کہا آپ بابلس کو لگاتے ہیں جتنا بابلس کا سائز ہوگا اتنا ہی آپ نے ڈبل ایسے ڈیپ کرنا ہے دبانا ہے جیسے فاؤز میں پر یہ بابلس کا سائز ہے یا ایک ہنچ تک ہے دو ہنچ تک ہم اتبائیں گے یہاں اور یہاں میں اس میں دو بابلس لگاؤں گا باقی میرے پاس تقریباً یہ چھوٹے چھوٹے بلبس ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چارک بلب ہیں یہ میں دوسرے ڈسپوزیبل میں لگاؤں گا اور لگانے کے باگ اس کو میرے گالی فرنس وہاں رکھنا ہے جہاں نورملی آج کل تین گھنٹے کی اس کو سال لائٹ سبال لینا مالنگ چاہیے تاکہ اس کی جو سپراؤٹس ہیں اس کی نکلے ہیں اور اس کی اچھی ہیلتی گروز سٹارٹ ہو اب بلبس آپ کے فرش ہونے چاہیے جیسے اس طرح آپ بلبس دیکھ رہے ہیں مشروع میں میں نے ہلتی فرش بلبس ہیں پچھلے ہی سال کے میں نے سیف کی ہوئے ہیں میرے گالی فرنس اور اس میں لگاتے ہیں تھوڑے سای اب یہ بی بلبس ہے نیسٹیئر یہی بلبس ہے بڑے بڑے ہو جائیں گے اور اسی طرح یہ سر چلتا رہے گا آپ کا ہر سال آپ کے ڈچ آریس کے ہے اسی کلرز کے بے تہاشہ آپ کے پاس کلرز اسی کلرز کے بے تہاشہ بلبس آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے اور نئے کلرز بھی آپ لیتے رہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو میرے گالی فرنس آپ ذرا اچھی طرح اس کو پانی دیتے ہیں پہلے دفعہ اچھی طرح پانی دیتے ہیں آپ اور پہلے گالی فرنس پہلے دفعہ اچھی طرح پانی دے دیں تاکہ جو مٹی ہے اچھی طرح پانی اپسوپ کر لیں اور اس کے بعد تب پانی دیں جب اس کی پانی کی ضرورت ہو اوور وارٹنگ آپ نے نہیں کرنی ہے سوائل بس بس اس کی معاستی ہونے چاہیے اور جب اس سے طرح سپراؤٹس نکلے گی تو دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے گاری فرنس کے لیے حاضر ہوں گا زبا آسین آباد سوارا